اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ایک مسلمان بھائی نے ملاپورم سے کرلا ان کا وطن ہے انڈیا میں وہاں سے پیدل حچ کے ارادے سے وہ نکل پڑا نوجوان شاید شادی شدہ ہے کیونکہ اس کے گھر کا میں جب وہ نکل رہا تھا ودائی کے جو ہے اس کا پیرنٹس اور اس کے بیل بچے شاید یا بھائی بین ماں باپ سب زار و خطر ہو رہے تھے اور الحمدللہ اس کے ارادے کے ساتھ دعائیں بھی ہو رہی تھی تو وہ بھی میں نے منظر دیکھا اس کے گھر کا یہ لڑکا آلرڈی اب پچاس دنوں کے سفر کو تیہ کر چکا دو ہزار تیویس کے حج میں شامل ہونا چاہ رہا حاجی کے طور پر اس کو چاہیے ابھی سے وہ لبائک اللہہمہ لبائک اللہ شرک اللہ کا لبائک ان الحمد والنیامت اللہ کا والمولک اللہ شرک اللہ اس کو ورد کرنا چاہیے کیونکہ وہ آگاڑی اللہ کے حج کو پہنچنے کے لئے پیدل ہے تو اس کا پورا وقت یہ حج میں آتا ہے اس کے سفر میں آتا ہے اس کی نیکیوں میں آتا ہے اس کی دعاوں میں سمر یعنی پھل آتا ہے یعنی جیسے وہ ایک کسان اپنا جو ہے کھیتی میں اناج بوتا ہے اور اس کا وقت آ جاتا ہے پھر وہ فصل کو کاٹتا ہے اسی طرح جب یہ حج کو جائے گا تب تک کی ساری جو ہے اس کی دعائیں اللہ تعالی الحمدللہ انشاءاللہ پوری خبول کرے گا اس واسطے کہ میں 1998 میں حج کیا تھا اس کے بعد پھر حج کیا دو سال پہلے پھر ایک عمرہ بھی کیا تو خاص بات کہہ رہی تھی ہے حج کی یہ منفرد ہے یہ آپ کو چنندہ لوگ ہی جانتے ہیں کہ اللہ کے دین میں کتنی سچائی رہتی ہے دعاوں کے سمر میں یعنی خبولیت میں پھل ملنے میں چار مہنے جا کے آنے کے بعد تک چار مہنے تک حاجی کے گھر کے پاس کی اس کی دعائیں خبول ہوتی ہے واپس ہی کے بعد حج مکمل کرنے کے بعد اب تو یہ اس کا ابھی سفرد شروع ہو گیا یعنی یہ دوہزار تیویس کے آنے والے حج کا یہ مسافر ہے تو جتنا بھی وہ رستے میں جائے گا کیونکہ میری ایک عادت ہوتی تھی میں حج کے بعد میں ہیدرباد سے ورنگل پہنچتا تو پہلے وہاں کے میرے والی اللہ کو بس میں ہی بیٹھ کے یا ٹرین میں بیٹھ کے سلام کر دیتا تھا السلام علیکم عبدالبی آبانی رحمت اللہ علیہ وسلم علیکم ماشور ابانی اس طرح سے وہ پورے دونوں ایک خاضر پیٹھ سے ورنگل پہ ختم ہیں بہت بڑے والی اللہ ہیں اور ان کے یہاں شیاطین جنات کو بھی جو ہے بیماروں کو شفاہ ملتی ہے شیاطین جنات اگر آ جاتے ہیں نکالا جاتا ہے تو میں شہر میں پہنچتے امن کی دعا کرتا تھا اب یہ بچہ بھی جو بھی شہر میں پہنچے یہ نوجوان شوہیب چطر چطر ہے شاید اس کا نام کیونکہ کرلا کا نام ہے وہ شیہب چطر کچھ عجیب و غریب نام سنا ہے تو کیونکہ کرلا کے ہوں لوگ اسلام سب سے پہلے اسلام آیا ہی ہندوستان میں کرلا سے اور یہ اسلام کو جگانے والا مسلمان بچہ ہے یاد کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نکلے تھے مکہ سے اسلام کی تبلیغ کے لئے آج پوری دنیا کے اتر اسلام ہے یہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے آج اس کی دھوم مچی ہوئے ویب سائٹ پہ وائرل ہو رہے اس کے ویڈیوز میں آج ہی دس دیکھ چکا اور لوگ اتنا شوق سے آ رہے دو در شوق اتنا دیکھنے میں مل رہا لوگوں کا خجوم کے پھولوں سے سجا دیا جا رہا پھولوں سے اس کا سباد کیا جا رہا اور دعا کے لئے عمر پڑھ رہے ہیں ہمارے اپنے مسلمان نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ ولولہ دے دیا یہی وہ منظر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں آپ نکلے صحابہ کے ساتھ تو مدینہ میں جو ہے ایسی استقبالی جو ہے تاریخ ہے آپ کو یاد ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کیے مدینہ کو تو اللہ تعالیٰ تاریخ کو دہراتا ہے آج اس کے امتی سے دہراتا ہے کہ یہ حج کو نکلت گیا پچاس دن ہو گئے آرریڈی اب وہ اپنے کھرلاس کے اسٹیٹ سے باہر ہے مہاراستہ یا گجرات ادھر ہے کیونکہ وہ ویڈیوز میں جہاں کا ویڈیو ہے وہ لوگ ڈیٹیل نہیں بتا رہے کونسی جگہ کا ہے اب یہ کتنے دن میں آ اور یہاں کونسی کونسی دعائیں ہو رہی ہیں ہندوستان کے لئے تو دعا کر رہا ہوں الحمدللہ امن آ جائے مسلمان جو ہے عزت سے جیئے ہندو برباد ہو جائے غارت ہو جائے اللہ یہود و نصرہ بدھ پرس کا مو کالا کرے میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ ہندویزم نام کا کوئی مذہب ہے ہی نہیں اس وقت سے کہنا ہے میرے یہ بنا لیے سناتن دھرمات جینیزم بودھیزم سکھیزم یہ سب بنا لیے اپنے سے خدا کی مدد ہے ہی نہیں میراکل ہے ہی نہیں ان کے پاس books direct got کے نہیں ہیں اس پاس سے میرے کو ہر بار بولنا پڑتا ہندوستان کو بچانے کے لئے مسلمانوں کو ایسے نئے جوش اور ول ولے والے جو انسان کو جگہ دے دین کے اعتبار سے اسلام کی حرارت بڑھ جائے انسان کے اندر وہ باتیں ہونی چاہیے اسلام میں جیہ تو ایسے جیو کہ تم مجاہد ہو باغ اور جو غازی ہو جیہ تو ایسے جیو تم شودہ جیسے ہو صدیقین ہو عارفین جیسے جیو جیہ تو ایسے جیو عابدین کہلائے دینے کم بھی مقصد ہونا چاہیے مخرب بندوں میں تو یہ لڑکا پڑا دھوم کر دیرا بھائی اللہ کے حضرت سے میں نیوارک میں دیکھ رہا ہوں اور روز دیکھ رہا ہوں اس کا ویڈیو چند دینوں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی دعا کریں ہر کوئی اپنی دعائیں اس کے ساتھ کریں ایک کام اور کر لو میری طرف سے اگر کوئی پیغام دیتا ہے یہ سفر والے کے ساتھ تم جڑتے ہو تو آیت کریمہ کرا لو میں آیت کریمہ پر اس واسی ایمان رکھتا ہوں کہ میں دو حچ کیا ایک عمرہ کیا ہوا ہوں میرے پورے کام آج تک اللہ کے طرف سے غیب سے ہوئے میں نے کبھی سیریس نہیں لیا سب غیب سے ہوئے اب میں موت کی ایک حقشقت بتاتا ہوں انسان جھوٹنے بولنے کے لئے ایک لڑکا پاکستان کا ایک ایسا ویڈیو بنایا تھا جو خبر کا حصے کے جیسا تھا زمین کے اندر سے وہ اندر سے زمین کے اندر ایک بہت بڑا عزہ تھا وہ بتایا اللہ تعالیٰ زمین کے اندر ایسی چیزیں رکھتا ہے دوسرا میں جب انڈیا گیا تھا نینٹی نینٹی سکس میں دس سال بعد انڈیا ایٹی سکس میں امریکہ سے دس سال بعد نینٹی سکس میں گیا ویڈیوارا میں میرے مامو ہیں بڑے جان مامو جلال بیگ مامو بڑے جان مامو امین بیگ مامو یہ سب ہمارے جو ہے مامو ہیں اور یہ مغل ہیں تو ان کے خبرستان کو گیا تو تین ہی لوگوں کی خبروں جو ہے اچھی میلی باقی پورے کے اندر گڑے سراخے تھے سانپ بچھوئے وہاں تو آپ کو ایک ہیڈراباد کا کل ویڈیو دیکھا میں چونک گیا وہ خبرستان کے اندر بے شمع ناک سانپ ہے اور جب یہ بچہ ویڈیو ویرل کرارا میاں بھائی سکولر میاں بھائی کے نام کا یہ ویڈیو ویرل کرارا بچہ اس کے لگ کا نام چینل کا نام جو ہے سکولر میاں بھائی ہے تو یہ کرارا تو خبرستان بتاتے وقت میں سانپ ناک سانپ دو ایسے وہاں کھل لے رہے یا محبت کر رہے جو بھی ہے بے شمع رہے سنو یہی بات میں نے ایشیا کے یعنی انڈونیشیا کے اس سے پہلے ایک ایسا خبرستان میں سانپ بچھوالا خبرستان دیکھا ناک سام زہریلے سام مزیر جو تکلیف دیتے ہیں آپ کو عذیت دیتے ہیں آپ کو جو ہے آپ کو جو ہے ہوش اڑا دیتے ہیں وہ حشر نشر خبر کے اندر جا کے ہوگا تو اب اندازہ کرو کہ ہم کو کتنا علیٹ ہونا چاہیے جنت کے لیے پریکٹس کرنے کے لیے معلومات کے لیے سچا مذہب کونسائے ضروری ہے اس وقت ہندویزاں غلط ہیں میں ابھی ایک نئی بات دیکھے بات ختم کرنے ابھی جو اسکیویشن یعنی لوگ جو زیادہ ایشیا کے حد تک ہی ہے یہ آسار خدیمہ والے کیا کرتے آرکولوجس جا کے تحقیق کرتے زمین کے اندر کبھی جو ہے خزانے دھونتے لوگ وہ بھی آرے کبھی جو ہے وہ پانی کے اندر جو بدھ گر جاتے ہیں یا وہ غریت آ جاتی ہے دھاپ دیتی ہے پانی کے علاقے کو اور وہ بدھ ہزاروں دوہزار سال پہلے کے دھائیزار سال پہلے کے نکلتے ہیں وہ بدھوں کے سر نہیں ہے ویسے نکلتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے وہ بدھا کے اب ہندو نام کا رام 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 جیسری رام بورے ہی نہیں پوری دنیا میں رام نہیں ہے مکہ جو ان لوگ بولتے کہ ہمارا گھر تھا کھلا تھا ہمارا مکہ تھا مکیشوارا وہاں کوئی ہندو جو ہندو نام لے رہا انڈیا کے اندر شیوہ نام کی کوئی نشانی نہیں گنیش نام کی نہیں رام نام کی نہیں جھوٹ پہ زندہ جہای ہے ایک مثال دے رہا ہوں ہیڈراباد میں ہیڈراباد اور سیکندراباد میں ایک فیسٹیول ہوتی ہے بون نال نام کی یہ فیسٹیول نہ تو مہاراستہ میں ملے گی نہ دینی میں ملے گی کسی ہی سٹیٹ میں نہیں ملے گی صرف ہیڈراباد اور سیکندراب بون نال کیا ہے اللہ والا دوسری ورنگل صرف جو ہے پچھتر کلومیٹر فار ہے ہمارا شہر ورنگل حنمکڑا خازی پیٹ یہاں پر ایک بدکمہ ہوتا ہے پورے سٹیٹس میں نہیں ہے تو اس طرح سے جو بت نکل رہے زمینوں میں سے ان کے نام نہیں ملتی ان کی ہسٹری نہیں ملتی اب غور کرو یہ لوگ بولتے ہیں سومنات کا مندر آٹھ یا سات بار گرا دیا گیا یا کئی بار گرا دیا گیا کیونکہ لکھاوا تو کئی ملتا نہیں اپنی زبان سے بولنا ہے کیونکہ وہ تاریخ کا ویڈیو نہیں ہے وہ تاریخ کی جو بکس نہیں ہے وہ تاریخ کے کوئی بریکلس نہیں ہے وہ تاریخ کے کوئی جندہ سومنات زمین پہ تھا جیسی کوئی شہادت نہیں دے سکتا یہی بات خالی مسلمانوں کی تم دیکھو میں حاج علی کی مثال دیا خاجہ غریبان نواز کی مثال دیا میرے ویڈیوز میں آج بھی اتنی عزت انسان کو کیسے مل سکتی گوھر کرو ان کے پاس ابھی جو ظاہرین جاتے ہیں غریب سے غریب پھول لے جاتا ہے غریب سے غریب جو ہے وہاں پر اود بتی لے جاتا ہے کیوں دیرے عزت یہ سومنات کیوں اس کی مندل سات بار گر گئی کیوں اس کو اورنگزیب گراب ہو رہے کیوں اورنگزیب کی عزت ہے رحمت اللہ علیہ جیسی کیوں سومنات کی عزت نہیں ہے کیوں وہ سامنے نہیں آ کیوں جو ہندو کو نے بتا کہ میں کوئی خدا نہیں ہوں کیوں گنیش نے بتا میں خدا نہیں ہوں کیوں رحم نے بتا میں خدا نہیں ہوں کیوں شیوہ بتا میں خدا نہیں ہوں کیوں میرے کو پکاریں بل کے کیوں نہیں بول سکتا کہ اس وقت سے نہیں بول سکتا کہ تم اپنے ذہن میں شیطان کو خدا بنا لی اللہ کو اکبر نہیں با Played بل منتين کیاً کنیر کنیر